اسلام علیکم ویورز ویلکم تحمد وقاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو یہ اسکاوا کا وی ایف ڈی ہے ای وین تھوزنڈ اس کی جو کنٹرول وائرنگ ہے پاور کی اور کنٹرول کی وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کی کنٹرول وائرنگ کی طرف یہ ہمارے پاس اس کی ڈرائنگ ہے جس طرح آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ڈرائنگ میں سب سے اوپر جو ہے وہ آر ایس ٹی نظر آرہا ہے یہاں پہ شروع میں لکھا ہوئے تھری فیز پاور سپلائی ٹو ہنڈر ٹو فور ہنڈر وولٹس اور ففٹی ٹو سکسٹی ہرٹس فریکوینسی بتا رہا ہے تو یہ تین ٹرمینلز ہیں جہاں پہ آپ نے تھری فیز سپلائی کنٹ کرنی ہے آر ایسٹ اور ٹی اس کے بعد مین سویچ ہے مین سویچ کے بعد فیوز ہے یعنی اس نے کچھ سیفٹیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد ای 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 سی فیلٹر ہے ای 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 فیلٹر کے بعد اس نے پھر آر ایس ٹی بیسیکلی جو انورٹر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آر ایس ٹی سے اس سے پیچھے جو ہے اس نے کچھ سیفٹیز ایڈ کی ہوئی ہیں لائن کے اندر کچھ سیفٹیز ہیں تو آر ایس ٹی بھی آپ نے تھری فیز سپلائی کنٹ کر دینی ہے جو ہمارے پاس عام طور پر ریڈ ییل اور بلو کلر کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے اس کا آوٹپوٹ پورشن یو وی 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 یا ٹی ون ٹی ٹو ٹی بھی اسے کہا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے موٹر کنیکٹ کرنی ہے جس طرح یہ موٹر کا سیمبل نظر آ رہا ہے یو وی 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 پہ موٹر کنیکٹ ہوگی اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اس کی کنٹرول وائرنگ کی طرف تو کنٹرول وائرنگ کے اوپر یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سوچز آ رہے ہیں ایس ون ایس ٹو ایس ٹری ایس فور ایس فائیو یہ سارے ٹرمینل ہیں وی ایف ٹی کے اور نیچے ہے اس کا ایس سین ٹرمینل تو اس کو جب آپ نے وائرنگ کے لیے کنیکشن کرنے ہیں تو جس طرح اس نے ڈرائنگ کے اندر بتا رکھا ہے ایس سین سے اس نے ایک وائر لی ہے اور وہ وائر سب کے ساتھ کامن ہیں اور اس کے درمیان میں سوچز لگے ہوئے ہیں یعنی اگر ایس ون کو ایس ون کے ساتھ شارٹ کرائے گا تو ہماری جو موٹر ہے وہ فارورڈ چل جائے گی اوپر لکھا وہ نظر آ رہا ہے فارورڈ رن اور اگر اسی ایس سین والی جو ہماری کومن سپلائی ہے اس کو ہم اگر ایس ٹو سوچ کے ساتھ شارٹ کریں گے ایس ٹو ٹرمینل جو سوچ لگا ہوئے ہے تو یہ ہماری موٹر جو ہے وہ ریورس چلنا شروع ہو جائے گی تو اسی طرح جو ہمارا تیسرا سوچ ہے وہ ہے فارڈ کا چوتھا سوچ جو ہے وہ فارڈ ری سیٹ کا یعنی ہمارا انورٹر پہ چلتے چلتے کوئی فارڈ آ گیا اور اس فارڈ کو اگر ری سیٹ کرنا ہے تو ایس فور کے ساتھ اگر ہم ایس این کو شارٹ کرائیں گے تو ہمارا جو فارڈ ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے ملٹی سپیڈ سٹیپ ون اور دوسرا ہے ملٹی سٹیپ سٹیپ ٹو تو یہ ملٹی سپیڈ سٹیپس جو ہیں یہ اگر ہم مور دن ون سپیڈ پہ انورٹر کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سٹیپ یوز ہوتے ہیں ایس سیون پہ ہے جوک سپیڈ جوک سپیڈ جو ہے وہ ایک سلو سپیڈ ہوتی ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے فریکوینسی سیٹ کر سکتے ہیں پانچ ہٹ سات ہٹ جو بھی ہم اگر ہم انورٹر کو تھوڑی سی سپیڈ پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ مشینز کے لیے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں تو بیسکلی وی اپ ڈی جو ملٹی پرپس ہوتا ہے آپ نے اپنی مشین کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے اس کی جو کنٹرول وائرنگ اور پیرامیٹرز پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ ہے کنٹرول وائرنگ یعنی سوچنگ جو ہے سوچنگ کے ہمارے آٹھ پوائنٹ ہیں تو ہر جو پوائنٹ ہے ہر جو ٹرمینل ہے اس کا جو فانکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ نے سیمپل فاروڈ ریورس چلانا ہے تو پھر آپ ایس وان اور ایس ٹو سے اس کو فاروڈ ریورس چلا سکتے ہیں تو انویٹر کے اندر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کہ اگر ہم نے انویٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تو انویٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو دو جو میتھرڈ ہونکے تھوڈ کنٹرول کیا جاتا ہے بیسکلی دو ریفرنس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جس سے یہ کنٹرول ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وولٹیج کا ریفرنس ایک ہوتا ہے کرنٹ کا ریفرنس تو سب سے پہلے میں آپ کو وولٹیج کا ریفرنس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وولٹیج کا ریفرنس سے ہم جو سپیڈ ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ نے وولٹیج کا ریفرنس سے سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے جو ہمارا پوائنٹ ہے AC اور V1 یہ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے پاور سپلائی پاوزیٹیو ٹین وولٹ ڈی سی تو یہ انورٹر خود جنریٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی AC اور V پاوزیٹیو پہ اگر آپ چیک کریں گے تو ٹین وولٹ ڈی سی آ رہے ہوں گے تو اس نے درائنگ کے اندر ایک ٹو کلوہم کی ویریبل ریزسٹنس اس کے ساتھ لگا رہا کی ہے اور اس ریزسٹنس کا جو فیڈبیک پوائنٹ ہے جو اس کا ویریبل پوائنٹ ہے جہاں سے ہماری جو ویریبل ریزسٹنس کو گھمانے کے بعد جو سپلائی ویری ہوتی ہے وہ اس نے A1 پہ لگا رکھی ہے تو جیسے جیسے ہم پاوزیٹیو اور AC سے سپلائی لے کے اس کو ویریبل کروا کے A1 پہ دیتے جائیں گے تو ہماری جو فریکوینسی ہے وہ کم یا زیادہ ہوگی تو ریفرنس ہوتا ہے 0 سے 10 وولٹ کا اور جب ہمارا ریفرنس 0 ہوگا تو ہماری فریکوینسی 0 ہوگی جیسے جیسے وولٹیج بڑھتے جائیں گے ہماری جو فریکوینسی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور جب ہماری فریکوینسی 50 ہرٹ ہوگی تو ہماری جو مشین ہے وہ ہمارا جو انویٹر ہے وہ موٹر کو میکسیموم سپیڈ پہ چلوا دے گا تو اس طرح ہم 0 سے 10 وولٹ دے کے A1 پہ تو اپنا جو موٹر ہے اس کی سپیڈ کو 0 سے لے کے 50 ہرٹ تک کہیں پہ بھی ویری کروا سکتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ ٹائپ کا ریفرنس جو سیکنڈ ٹائپ کا ریفرنس ہے وہ ہے 4 to 20 ملی امپیر تو اگر آپ نے 4 to 20 ملی امپیر جو ہے بسیکل یہ کرنٹ کا ریفرنس ہے تو اگر آپ کرنٹ کا ریفرنس یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو فیڈ بیک ہے وہ A2 پہ دینی ہے تو A2 پہ جب آپ کرنٹ کی فیڈ بیک دیں گے تو اس میں بھی سیم سنیریو ہوگا اگر آپ 4 سے 20 ملی امپیر کا سیکنڈ یوز کر رہے ہیں جب 4 ملی امپیرز آ رہے ہوں گے تو ہماری جو فریکوینسی ہے وہ 0 ہوگی جیسے جیسے ہمارے جو امپیرز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور 20 ملی امپیرز تک جائیں گے تو ہماری جو فریکوینسی ہے وہ 50 تک چلے جائے گی نہیں ہمارا انورٹر جا وہ میکسیمم سویڑ پہ چلنا شروع ہو جائے گا نیکس نیچے اس کے کچھ ٹرمینل ہیں جس پہ اس نے لکھا ہویا ہے موڈ باس تو موڈ باس جو ہے یہ علیدہ سے ایک پروٹوکول ہے موڈ باس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایڈوورٹر کی تمام چیزیں والٹیج کرنٹ فریکوینسی امپیرز وغیرہ ایچ ایمائی پہ دیکھنے ہیں تو پھر اس کو جو ہے تھرو موڈ باس ہم پی ایل سی سے کنیکٹ کرواتے ہیں یہ موڈ باس ایک سیپریٹ پروٹوکول ہے انشاءاللہ میں نیکس ٹیم جب اس کو پی ایل سی کمینیکٹ کرواؤں گا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس ٹیم ہارے پاس کچھ ریلیز ہوتی ہیں جس طرح یہ آرہا ہے ایم اے ایم بی ایم سی یہ سیمپل ایک ریلی ہے ایم اے جو ہے یہ اوپن پوائنٹ ہے ایم بی جو ہے یہ ایم بی جو ہے یہ کلوز پوائنٹ اور ایم سی جو ہے کامن ہے یعنی ایم سی جو ہے ریلی کا کامن پوائنٹ ہے اور یہ ایم بی کے ساتھ کلوز ہے نارملی این سی ہے اور ایم اے این او ہے تو یہ فالٹ ریلی ہے جب ڈیورنگ رننگ انورٹر پہ کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو ہماری جو یہ جو ریلی ہے یہ اپنی جو سٹیٹ ہے وہ چینج کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کوئی انڈیکیشن وغیرہ لگا سکتے ہیں تاکہ جب ہمارا انورٹر پہ فالٹ ہے ہمارا انورٹر ٹریپ ہو جائے تو کوئی انڈیکیشن وغیرہ جو ہے وہ آن ہو سکے اسی طرح فردر کچھ ریلیز ہیں یہ جو ریلی نمبر ٹو ہے یہ رننگ کی ریلی ہے جب انورٹر ہمارا رن کنڈیشن میں آ جائے گا تو تب بھی اپنی سٹیٹ چینج کرے گی اسی طرح جو تیسری ریلی ہے یہ زیرو سپیڈ کی ریلی ہے تو ہماری کچھ مشین کے اندر سیفٹیز ہوتی ہیں کہ جب تک ہمارا جو انورٹر ہے اس کی فریکوینسی زیرو نہ ہو جائے تب تک ہمارا نیکسٹ جو فنکشن ہے کوئی بھی وہ پروفارم نہ ہو تو فرض کریں میں اگر اگزیمپل دوں تو ہمارا پاس کوئی مشین ہے تو اس کے اندر کافی ڈینجرس پروسس ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارا انورٹر کی سپیڈ زیرو نہ ہو جائے تب تک ہماری مشین کا جو ڈور ہے وہ اوپن نہ ہو تو اس کے لئے ہم زیرو سپیڈی کی ریلے یوز کرتے ہیں جب انورٹر کی فریکوینسی زیرو ہو جاتی ہے تو تب جو ہے وہ اس کے ٹرمینل کے تھرو سپلائی پاس ہو کے پی ایل سی کو جائے گی اور پھر جو ہے پی ایل سی نیکسٹ جو فنکشن ہے وہ پرفارم کروائے گی ادر وائز ڈیورنگ رننگ ہمارا انورٹر جو ہے وہ سپلائی پاس نہیں کرے گا ہمارا انورٹر کے ریلے جو ہے تو ہماری جو پی ایل سی ہے وہ نیکس فنکشن پرفارم نہیں کرے گا تو بیسکلی یہ سیفٹی پرپس کے لیے یہ ساری ریلیز جو ہیں یہ یو یوز ہوتی ہیں تو یہ ویورز جس کاوہ یہ وان تھوڈنڈ ہے اس کی کچھ کنٹرول ڈرائنگ کے والے سے کچھ بیسک انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹیپ کے اندر سٹیپ بھئی سٹیپ میں آپ کو پیرامیٹر پروگرامنگ اور فردر جو اس کی ساری ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسٹن ہو آپ کو کنٹرول ویورنگ کے والے سے تو آپ مجھے واتس ایپ کر سکتے ہیں میرا جو واتس ایپ نمبر ہے وہ سکرین پر موجود ہے تو ناظرین لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ جو تکنالوجی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ ٹائم لی آپ تک پہنچ سکیں تینک یو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ